سالات سے ہم ابھی گزر کے آ رہے ہیں جو برا حال ہمارا ہوا اور انفیکٹ ابھی بھی ہے تو کیا اس سے ہم نکل پائیں گے دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کڑے ہونے کے قابل ہو جائیں گے میاں صاحب کی واپسی کے ساتھ یا آپ صرف چہرے بدلیں گے پالیسی ویلے میں آپ کی دوسری بات کو سپورٹ کروں گا کہ صرف چہرے یہ پرانی شراب نئی بوتل ہے صرف اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میں نے نواز شریف صاحب کی تقریر کو بڑے غور سے سنا اور اس سے پہلے میں پہلے ہی زخمی تھا کچھ آپ کے حالات کی وجہ سے جس طریقے سے ایک چار چار ہفتے کے لیے میاں صاحب گئے تھے چار سال وہاں رہے اور پھر اس کے بعد چار منٹ کے اندر اندر آپ کی جو جو ان کو بیل ہو گیا تو ایک تو وہ زیادتی تھی وہ میرے خیال میں پچیس کروڑ پاکستانیز جو ہیں ان کی ان کو ان کے ان کو دھجکہ دیا گیا ہے ان کو ان کے سیلف رسپیکٹ کو دھوکہ دیا گیا کیونکہ وجہ یہ ہے آج آپ کی دکان پہ کوئی قبضہ کر لے کوئی مکان پہ قبضہ کر لے تو آپ پر پچی سے تیس سال آپ زلیل ہوتے ہیں وکیلوں کی فیصیں دیتے ہیں لیکن کس خوبصورتی کے ساتھ چار منٹ کے اندر اندر بغیر بلائے نیب کے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے پھر اس کے بعد اس کے دوسرے دن بشیر صاحب جائج صاحب جو ہیں ان کی بہن کا انتقال ہوا تھا وہ بھی پہنچ گئے وہاں بیمار تھے ماس پہن کر انہوں نے بھی اپنا فیصلہ واپس لے لیا جس طریقے سے پاکستانی سٹیٹ نے سرنڈر کیا ہے اس کی بدترین مثال اس سے زیادہ نہیں ملے گی آپ کے نادرہ آپ کے نادرہ والے ائرپورٹ پہ پہنچ گیا ہے ریلوے کی جابیاں پکڑا دی گئیں کراچی سے اور کوئٹے سے ٹرینیں چلائیں گئیں جن کے اوپر پیٹ کی گئی ہیں پرمنٹ چیزیں سکول کے بچوں کو استعمال کیا گیا اس کے بعد آپ کی ایف آئی اے کو استعمال کیا گیا آپ کی پولیس نے پورا پروٹوکول دیا تقریباً پینسٹھ ہزار کے قریب لوگ کٹھے ہوئے جس میں زیادہ تر سرکاری ملازمین تھے جلسے میں اس کی وجہ میں بتانا چاہوں گا کہ آئے سے اگزیکلی ہفتہ دس دن پہلے شباز شریف صاحب اپنے ہلکے میں گئے تھے تو لوگوں نے پتھر مارے تھے گالیاں ایسی گالیاں دین تھیں جو میں یہاں ریپیٹ نہیں کرتا اسی شہر لاہور کے اندر اسی شہر لاہور کے اندر آئے سے دو ہفتے پہلے آپ کے ایک ایک ایکس پرائیم نیسٹر کو لوگ گالیاں دیں پتھر ماریں گاڑی کو اور اس کے بالکل اگزیکلی دس دن کے بعد ایک مغلیہ سٹائل کا جشن بنایا جائے وہاں پہ تقریبا سوہ دو ملین اس پہ اخراجات آئے ہیں میرا یہ قویسٹن آئی ایم ایف سے ہے آئی ایم ایف سے اس لیے ہے کہ کیا آپ آئی ایم ایف آنکھوں سے اندہ ہو چکا ہے کانوں سے بہ رہا ہے وہ کیوں نہیں پوچھ رہا کہ آپ تو اتنے امیر لوگ ہیں اتنے اتنے بڑے جشن کرتے ہیں اتنے اتنے بڑے جلسے کرتے ہیں چارٹر جہازوں میں آتے ہیں تو آپ ہمارے پیسے کے ساتھ کیا کریں میرا قویسٹن ان سے ہے لیکن چلے اب آپ کے سوال کے دوسرے حصے میں آنا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب نے تقریر فرمائی ہے لیکن انہوں نے کوئی روڈ میپ نہیں رکھا اس کے اندر اس وقت آپ کے پاکستان کے تین فنڈامیٹل پراؤلم ہیں تین فنڈامیٹل پراؤلم کون سے ہیں نمبر ون آپ کی دہشتگردی ہے جو نائنٹی ایٹ پرسنٹ بڑھ چکی ہے نمبر دو آپ کی اکانیمی ہے اس وقت جو اس کا سب سوڑا ایشو ہے اکانیمی تیسرا انفلیشن ہے آپ کا اور کرپشن ہے ام ساری میں کہنا کرپشن چاہ رہا تھا انفلیشن اور کرپشن ایک دوسرے کا ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہے لیکن میعہ صاحب کی اپنی تقریر کے اندر ان تینوں چیزوں کے لیے کوئی روڈ میپ نہیں رکھا گیا کوئی روڈ میپ نہیں رکھا اور تیسرا کیا خیال ہے میعہ صاحب جو ہیں وہ صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان کی تقدیر بدلنے کی میرے خیال میں نہیں میں اس پر بولنا چاہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میعہ صاحب کے پاس صرف دو کارڈ ہیں ان کے جیب کے اندر تاش کے صرف دو پتے ہیں ایک وہ امپریشن یہ کریئٹ کرتے ہیں کہ قطر اور سعودی ریبیا کے شیخ جو ہیں صرف مجھ پہ اعتبار کریں گے اور میں یہاں پہ ریال اور ڈالروں کی بارشیں کر دوں گا بلکل ٹھیک لیکن ان میں حالات چینج ہو چکے ہیں فخر بھائی فلسطین مسئلہ ہے سعودی ریبیا کا پرالوم اس وقت پاکستان نہیں ہے فلسطین ہے وہ ایک کارڈ خواب ہو چکا ہے دوسرا کارڈ میعہ صاحب کے جیب میں ہے کہ میں بھارت کے ساتھ ریلیشنشپ ٹھیک کروں گا اس پہ میں بھولنا چاہوں گا کہ ان کے بھائی نے اپنے اٹھارہ مہینے کی گورنمنٹ کے اندر انہوں نے نیو ڈیلی اپنے ہائی کمیشن کے آفس میں ٹریڈ کاؤنسل ٹریڈ اٹاچی بھیجا تھا لیکن ایک ڈالر کی ٹریڈ نہیں اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارت کے ساتھ ریلیشنشپ ٹھیک کرنا سیاسی پورٹفولیو کا حصہ ہی نہیں زوردہ وہ آرمی کا ہے ڈیفنس کا اس کے ساتھ ریلیشن ہاں اور اگر میاں صاحب نے صرف وہاں فیس دکھانا ہے فولڈر ان کو پکڑایا جائے گا فائل دی جائے گی تو وہ شاید کسی کے سامنے انڈیا جا کے رکھ دیں لیکن اس کے اوپر نہ فائل پہ سائن کرنے کی صلاحیت ہے نہ ان کے پاس کوئی دسیعیں لینے کی صلاحیت ہے اور جس طریقے سے ایک ہائیبرڈ سسٹم موجود تھا پہلے بدنصیبی پاکستان کی یہ ہے کہ یہ سیاست دان بھاگ کر جا کر ایک ہائیبرڈ سسٹم کے ذریعے طاقت میں آ جاتے ہیں اور جب اپنے غبارے سے ہوا نکلتی ہے تو پھر باہر جا کے کہتے ہیں بھے اختیار تو ہمارے پاس تھے ہی نہیں بلکہ آپ ہمیں بلیم کیوں کر رہے ہو تو پھر اس ہائیبرڈ سسٹم کا حصہ کیوں بنتے ہو آپ لیکن آج اگر بکر صاحب اس جلسے کے اندر یہ جو ساٹھ پینسٹھ ہزار لوگوں کا جلسہ کیا گیا ہے اگر یہی الیکشن کرایا جاتا تو اس میں سیمیٹی پرسنٹ ووٹ آج بھی لوگوں نے پی ٹی آئی کو ڈال لیتے ہیں بلکہ ٹیک اگری لیکن دکھ والی بات یہ ہے کہ آپ نے سیٹیں تقسیم کر لی ہیں آپ نے الیکشن کا رزلٹ نکال دیا ہے صرف الیکشن زیادن باقی بلکہ اس طریقے سے مرہوم ڈاکٹر آمر لیاقت جیتے تھے کراچی سے اسی طرح کے کئی اور ایم اینے جو جیت کے آئیں گے جو الیکٹڈ نہیں ہوں گے سیلیکٹڈ ہو بے شک بلکہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو اگر یہی ڈراما کرنا ہے تو فخر بھائی اس قوم کا اتنا پیسہ الیکشن کے اوپر ضائع کرنے کا کیا فائدہ کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں لیکن صرف بلکہ آپ کی بات یہ درست ہے کہ اگر یہی کرنا تھا تو پھر عمران خان بھی ایسے ہی آئے تھے اس سے پہلے نوازشریف کو جس بیزتی کے ساتھ نکالا گیا تھا اور یہی بات وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہوتا ہم نام کے پرائی منسٹر ہوتے اپنے ہندوستان کی بات کیسے ہندوستان ویسی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات کس سے کرنی ہے ہارمی چیف سے بات کریں گے پرائی منسٹر سے بات کریں گے فورن منسٹر سے بات کریں گے یا کس سے بات کریں گے وہ کہتے پہلے ہمیں بندہ تو بتائیں موڈی صاحب نے دو تین دو اپنی تقریروں میں یہ بات کہی ہے تو صرف اب آگے وہ کیا ٹرسٹ کریں گے ہم سے تعلقات کی ان کو ان کو صرف اور صرف اس وقت اگر دیکھا جائے تو بھارت کو صرف اور صرف ایک اتراز ہے بار بار ڈاکٹر جے شنکر صاحب اس پہ بول چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم ٹیشت دردی اپنی کو کنٹرول کرو ان کو جو ان کو خدشات ہیں ان کے جو الزامات ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو ٹھیک کرنے پڑیں گے اور وہ سیاسی بیانات سے ٹھیک نہیں ہوں گے وہ آپ کے ایجنسیاں جو آپ کے فائلیں بنانے میں مصروف ہیں ان کو ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا بتانا ہوگا کہ آپ کو جو اترازات ہیں آپ کے پاس جو ثبوت موجود ہیں ہم آپ نے آپ کو کس طریقے سے کلیریفائی کریں اس کا سیاسی حل ہے ہی نہیں اوہ ریلیشنشپ کو ٹھیک کرنا دہشت گردی سیاست دان تھوڑی سپورٹ کرتے ہیں برکل یا تو کہے نا کہ نواز شریف صاحب لشکر طیبہ کی تربیت یہ کر رہے ہیں وہ تو نہیں کر رہے ہیں ان کا کیا چار سال وہاں رہے ہیں موجبیلا کرتے رہے ہیں اپنا میں جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میاں صاحب چار سال وہاں رہے ہیں تو شاید کچھ سیکھ کے آئے ہوں کہ ریشی سونک یا دوسرے جو قوم ہیں وہ اپنی قوم کو اب ریشی سونک مسلسل اپنی قوم کو کہتا ہے کہ میتھ اور انگلیش پڑھو میاں صاحب نے کوئی بتایا اپنی قوم کو جو پینسٹھ ہزار لوگ ان کے جلسے میں بیروزگار کھڑے تھے سامنے ان کو بتایا کہ میں آپ کی تمہارے روزگار کتنی فیلٹرییاں یہاں لگاؤں گا ایکسپورٹ کس طرح بڑھاؤں گا ایک لفظ نہیں انہوں نے کہا میں ذاتی طور پر میں کیوں ان لوگوں کو بھی روزگار کہہ رہا ہوں دکھ ہوئے دوسرا جلسہ دیکھ کے مجھے اور اسی طریقے سے پہلے عمران خان کر اتنی تعداد میں لوگ فارغ ہیں کیا کہ دو دو دن سے چلے ہیں کراچی سے بھی کوئٹے یار کوئی روزگار ہی نہیں ہے کوئی کام ان کو کوئی نہیں ہے میں حران ہوں میں امریکہ میں یہاں پینتیس چھتیس سال سے رہ رہا ہوں اور آج بھی میں اپنی اس ایج کے حصے میں میں ستر گھنٹے کام کرتا ہوں ہفتے میں تو یہ لوگوں کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے کہ بیانی کی ایک ٹیٹھ کھانے کے لیے تم سفر کر کے آ جاتے ہو ہاں ایک اور بات یہاں میں بتانا چاہوں جلد کی ٹکٹیں بھی سر بات رہے تھے ایسے گا جلسے کی جب اس پر میں ریسرچ کرنا تھا جو کئی لوگ میاں صاحب کی تقریر کے دوران ہی اٹھ کے چلے گئے تھے اور پھر اس کے بعد یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں جھگڑے بھی ہوئے ہیں لوگوں کو پیسے بھی نہیں ملے لوگوں نے وان ٹو فائیو اپنا موٹر سیکل مانگے وہ بھی نہیں ملے اور جھگڑے بھی وہاں ہوئے ہیں لیکن میرا خیال میں پاکستان کا حل جو ہے وہ یہ سیاسی حل نہیں ہے پاکستان کا حل تھا میں آج بلکہ ایک ٹیکنو کریٹ سیٹا پاتا جو ایک سال یا دو سال رہتا ان کو فری ہینڈ دیا رہتا لیکن ان کا سب سے بڑا جو ان کا ٹارگٹ ہوتا وہ کرپشن روکنا ہوتا ہے اب میں اس کی چھوٹی سے ایک اور مثال دینا چاہوں گا کل پرسو ایک ہمارے سابر مٹھو صاحب ہیں جو ہمارے پچھلے باجوا صاحب کے عزیز ہیں جو ان کو ایک لیٹر گیا ہے ایف آئی اے کی طرف سے منی لانڈرنگ کا کہ پانچ ارب روپیہ آپ کے اکاؤنٹوں میں پڑا ہے جی تو جب میں نے خود اپنے سورسز دیکھا کہ سابر مٹھو صاحب کیا ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ تو کسی نے کہا یہ جو پانچ ارب ہے یہ تو ان کی دولت کا بلکل پینٹس ہیں پانچ ارب تو آپ پوچھ بھی نہیں سکتے ان کے پاس جتنا پیسہ ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک بندے کا نام کیوں لیا جارہا ہے پاکستان میں تو کچھ پندرہ ہزار سابر مٹھو پھیر رہے ہیں میں یہاں پہ فخر جب ہمارے ہمارے سید مونیر صاحب جب سعودی ریبیا گئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ کاش یہ محمد بن سلمان صاحب یہ سیکھ کر آئیں کہ ملک کے کرپٹ لوگوں کو ہوتل میں لے جا کے پیسے کس طرح نکلواتے ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح کاش آج بھی کوئی مرد مومن پاکستان کے اندر جو چار پائنچ سو لوگ بلیک مارکیٹر جو بلیک یہ بیٹھے ہیں ان کو کسی اچھے سے ہوتل میں لے کے جا کے بند کر کے کہے کہ پیسے دو گے تو یہاں سے نکلو گے سب کو پتا ہے جہاں پیسے ہیں بلکل بلکل میں اس آپ کا میں نے پچھلے دنوں خبر پڑی تھی کہ آپ کے مافیاز کے پاس پچاس ملین سے سو ملین ڈالر کیش کراچی کراچی میں پڑا ہے آپ کو پچھلے دنوں میں جب آپ نے ہمارے سید آسم مریر صاحب نے ڈنڈے کے ساتھ ڈالر نیچے لے کر آئے ہیں جہاں چھاپا مارا جاتا تھا ڈالر ڈھونڈنے کے لیے تو اربوں روپیہ ملتا تھا اور ٹرکوں میں اس کو لے جانا پڑتا تھا اور ہفتہ ہفتہ لگتا تھا گننے میں تو اگر یہ کرپشن کے یہ حالات ہیں میری سب سے پہلے تو میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کیونکہ میں پاکستانی امریکن ہوں اور مجھے آپ کی ہر کرپشن کے پیچھے مجھے اپنے پسینے اور خون کی سمیل آتی ہے کیونکہ میں امریکن ہوں اور میرا پیسہ میرا پسینہ جاتا ہے یہاں سے آئی ایم ایف اور وہ آپ کے کرپٹ جو ریجیم بیٹھی ہے بریٹش ایجنٹ جو بیٹھی ہیں وہ کچھ پیسہ لندن اور دوبائی لے جاتے ہیں کچھ اپنی بیسمنٹوں میں رکھ لیتے ہیں میرے خیال کہ آپ کی آپ کی غلطیاں نہیں دیکھیں چور نے تو چوری کرنی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں جس نے چوری کرنی ہوتی ہے لیکن آئی ایم ایف نے جس جو چوری میں سہتار بنتے ہیں میرا خیال مجھے ان سے بھی شکایت ہے کہ آپ یہ دنیا کے ملکوں میں کرپٹ ریجیم کو سپورٹ کرنا بند کیوں نہیں کرتے آپ کبھی میری بلڈ سویٹ جا کے یوکرین کو دے دیتے ہیں کبھی آپ پاکستان کی پاکستان کے بریٹش ایجنٹوں کو پیسے دے دیتے ہیں جو چارٹر جہازوں میں فلائی کرتے ہیں بلکل بلکل اور جو پھولوں کی پتیاں اوپر سے پھینکی جاتی ہے یہ کس چیز کی سیلیبریشن کر رہے ہیں فخر بھائی میرا یہ کویسچن ہے یہ اپنی بینک رپس گئے بھی تو خود تھے سر کسی نے بیجا توڑ نہیں تھا کہ اور خود واپس آئے ہیں نہیں لائے گئے ہیں ڈیل کا حصہ ہے یہ فخر بھائی لیکن میں اس میں یہ پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ پاکستان کی بینک رپسی کا جشن منایا جا رہا ہے یا دہشت گردی بڑھنے کا جشن منایا جا رہا ہے 64000 ارب روپے کا کرزہ ہمارے اوپر اس وقت چڑھا ہوا ہے یہ بھی مطلب تین دن پہلے کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں 64000 بلین روپیز کا کرزہ ہے یعنی ہر پاکستانی تین سے لے کے سوہ تین لاکھ کا اہدار میں ڈوبا ہوا ہے یعنی آپ سوچ دیں پچیس کروڑ کی عوام رہتی ہے اور جشن ہر کوئی جشن منا رہا ہے اور ان کے سر داماد جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے کہا جی ہم سب سے بڑا ایشو جو ہے نون لیگ ہے میں تو ان کو سیاسی پارٹی نہیں مانتا وہ اس لیے کہ جب ان کو اپنے دوتے پوتے رشتے دار نہیں ملتا پھر کسی کو باہر یہ ٹکٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد ٹکٹ دیکھنے کے لیے پھر دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کشمیری کون ہے تو اگر اس کو سیاست آپ کہیں گے یہ سیاست ہے کہ سارے اوہدیں جو ہیں اپنے فیملی کے اندر بانٹ لینے ایک دوسرے کے ساتھ یہ سیاست ہے یہ جمہوریت ہے یہ کیا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن ان کو میں بلیم نہیں کروں گا جنہوں نے ڈیل بنائی ہے جنہوں نے ان کو سلیکٹ کیا ہے مجھے ان سے ان سے شکایت ہے جنہوں نے کاکڑ صاحب کا نام گھڑے سے نکال کے ان کو وزیراعظم بنایا مجھے ان سے شکایت ہے کاکڑ صاحب ایک ڈسٹر کاؤنسل لیول کے آدمی تھے اور اس وقت اپنے پوری دنیا کے ٹور پہ نکلے ہیں وہ سرکاری خرچے ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے پوچھنے والا کوئی وہ صرف پریزیڈنٹ شیہ کے ساتھ تصویر بنانے کے لیے چائنا گئے سرکاری خرچے پہ وہ تصویر پھر بھی کئی بن سکتی تھی سوچا جائے پریزیڈنٹ شیہ نے کیا سوچا ہوگا ان سے شیک اینڈ کرنے سے پہلے کہ یہ بندہ کیا ہے یہ کیا ہے بندہ اس کا نام گھڑے میں سے نکلا ہے اور اس کا صرف ایک اس کی صرف ایک جاب ڈسکرپشن ہے کہ فیر اور سپیڈی الیکشن کرا رہا ہے نہ یہ الیکٹڈ ہے نہ یہ سیلیکٹڈ ہے نہ اس کا کوئی اختیار ہے نہ کسی کانٹریکٹ کو پر سائن کر سکتا ہے نہ سائن لیکن پتا نہیں وہ خود کیوں کہ ان کے پاس کوئی مورل جواز تھا جانے کا امریکہ آنے کا انگلینڈ جانے کا سرکاری خرچے پہ عمرہ کرنے کا چائنا جانے کا لیکن اس میں یہ گلا نہیں ہے گلا ہے جو سرکاری جہاز ان کو پکڑا جاتے ہیں مجھے گلا ہوں پہتے ہیں ان کا نام گھڑے سے نکالا تھا اس طرح ملک چلتے ہیں کس طرح کتنا عرصہ چلا لیں گئی ہے کس طرح چلا لیں گئی ہے اور دوسرا جو فیشن ایک اور نکلا ہے فخر بھائی وہ یہ ہے کہ آپ نو مئی کو کنڈیم کریں آپ کی عربوں کی کرپشن صاف زبردست سر پھر آفری بلکل آپ وچ ہو گئے ہیں ایک انٹریو دے دیں عمران خان کو دو چار گالیاں نکال دیں آپ کی عربوں کی کرپشن صاف بلکل ہے اس طرح ملک چلتے ہیں چلیں گے اس طرح ملک سر اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم شاید اس سے بتر حالت میں گئے ہیں جو ہم آج سے تین یا چار سال پہلے ہوا کرتے تھے ہم تو اس کو رو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم بتر حالت میں نہ دنیا نے ہم نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے نہ انڈیا نے نہ چائنا نے نہ سعود ایرابیہ نے نہ قطر نے نہ امریکہ نے تو سلام چلیں گے کیسے ہم کرنا کیا چاہتے ہیں مطلب اس کے بعد ہمارا ابھی کیا ارادہ ہے سیونٹی سیونٹی سیونٹ کے بعد اس پہ میں ایک فیض آمد فیض صاحب ہے بہت بڑے ایک شاعر تھے عدیب تھے ان سے کسی نے بیٹھے تھے وہ برے حالات میں تو کسی نے کہا جی پاکستان کے دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں پاکستان یہ ہو رہا ہے فیض آمد فیض صاحب نے کہا مجھے میرے پاس اس سے بھی بڑی بوری خبر ہے کسی نے اس سے پوچھا ان سے کہ کیا ہوگا انہوں نے کہا یہ ختم نہیں ہوگا ایسے ہی چلتا رہے گا دیکھیں دو چیزیں فخر بھائی جب چیزیں ختم ہو جائیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن وہ سسکتے رہیں سسکتے رہیں جس قوم کی نہ دعائیں سنی جا رہی ہیں نہ بدعائیں سنی جا رہی ہیں اس کا کیا کہہ میں جب بھی عمرہ کرنے گیا ہوں سعودی ریبیا سب سے زیادہ میں نے اپنے پاکستانی بھائی دیکھے ہیں جو حرم شریف میں بھی بیٹھے ہیں جو مسجد نبوی میں بھی وہی بیٹھے ہیں کچھ دعائیں کر رہے ہیں کچھ بدعائیں کر رہے ہیں کچھ خیرات مانگ رہے ہیں میں حرام ہوئے دو تین دفعہ میں حرم شریف کے سامنے بیٹھا تھا خانہ کعبہ ایک پاکستانی آیا دو تین دفعہ ہو چکے میرا جیب کٹیا گیا جی میرے میرے پاس کھانے کو بھی میں نے کہا یار میں تو خود یہاں سے مانگنے آیا ہوں وہاں اس سے مانگو جا رہا ہے خانہ کعبہ میں تو خود مانگنے آیا ہوں تو ادھر سے مانگو جا رہا ہے لیکن پھر اس میں فخر بھائی میرے جیسے لوگ مایوس ہیں میرے جیسے لوگ مایوس ہیں درد ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں آپ کو بنگلہ دیش کی ترقی اتنی نظر نہیں آتی جیتنی مجھے نظر آتی بے شخص میں یہاں واشنیر دی سی میں بیٹھا ہوں مجھے بھارت رائز ہوتا نظر آ رہا ہے اب انہوں نے چاند کے اوپر اپنا ایک نیا پراجیکٹ جو ہے وہ یس یس ان کی ترقی نظر آ رہی ہے سامنے اس کے بعد گوگل نے اپنا فون بنانا ہے پہلے آئی فون گیا تھا وہاں پہ بلکل اس میں ایلان مسک گیا تھا وہاں ٹیسلا بنانے کے لیے اب کوگل اپنا فون بنانے جا رہا ہے بھارت فارمیس دنیا کی ہر دوائی اس وقت ایڈیا میں بن رہی ہے ہم تو یہ ساری چیزیں میں جب واشنیٹن ڈی سی میں دیکھتا ہوں اور دو چیزیں اور بھی ایکانوں میں پڑتی ہیں ایک تو پچیس کروڑ لوگوں کی بددوائیں چیخیں نظر سنائی دیتی ہیں دوسری آپ کی کرپشن کی سٹوریاں دنیا کے ہر کیپٹل کے اندر اس وقت مشہور گئے اب اور آپ نے جو ریسنٹ ایک اور کام کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ بارہ ہزار پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ سعودی عربیہ نے آپ کی ایمبیسی کو دیئے ہیں ریاض کے اندر کی یہ اپنیوں کو بیچے ہیں آپ نے صرف اے بلکل سر لاہور نے بیچے ہیں بلکل لاہور نے بیچے ہیں کوئی اس پر کسی نے کلیریفکیشن دی ہے کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے آپ کا ہر سسٹم ہر ڈپارٹمنٹ فار سیل کرپٹ سب پی آئیے کے حالت چیک کریں صرف روزانہ بیس اور پچیس فلائٹس جو ہے وہ فیول نہیں ہے ان کے پاس اور پی اے سو ان کو فیول نہیں دے رہا حالانکہ پی اے سو کے اوپر اپنا اتنا خرضہ چڑھا ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اور پی آئیے کو فیول نہیں دے رہا تو ان کی فلائٹس فلائٹ آپریشن جو ہے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل دونوں صرف میڈلیسٹ میں وہ آپریٹ کرتا اور وہاں پہ ان کی فلائٹس سے نہیں جا رہی حالت ہماری یہ ہے لیکن ہمیں غزوہن کرنا ہے ہمیں ہندوستان کے ساتھ ہم نے ان کا جا کے گریبان پکڑنا ہے ہم نے لال کلے پہ جا کے اپنا جنڈہ پتہ نہیں کبھی کہتے پاکستان کا تو کبھی کہتے اسلام کا مجھے تو نہیں پتا کہ کونس اسلام کا کونسا جنڈہ ہے یہ ان کو وہاں پہ لگانا ہے سر چیز سو دس ارب ڈالرز پڑے ہوں ہیں ہندوستان کے پاس لیکن ان کے پرائم منسٹر کو ان کے فورن منسٹر کو کبھی مطلب نخرے میں ہم نے نہیں دیکھا جو ہمارے والے سر کا سر دکھ اس چیز کا ہے کہ ہمیں آج بھی سمجھ نہیں آ رہی افسوس یہ ہے لیکن دیکھیں میں فخر بھائی کوشش کرتا ہوں چیزیں ڈی کوڈ کروں آپ کی جب کیبنٹ بنی ہے ریسنٹ کیر ٹیکر گارمنٹ بنی جب اس کی کیبنٹ کے لوگوں کو میں نے پڑھا کہ اس سے کافی اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ کے جو چلانے والے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کس قسم لوگوں کو آگے لے کر آئے ہیں کچھ تو مجھے وہاں سے مایوسی ہوئی تھی بی کیٹیگری کے لوگ لائے جن کو ان کے پڑوس ہی نہیں جانتے ہو آج سارے وزیر ہیں پھر اس کیبنٹ کا اضافہ ہوتا رہا پھر اس میں پھر ان کے للے تللے نظر آئے کاکڑ صاحب کو ایک ایک تیارہ دے دیا گیا ہے سات پانچ سات بندے ہیں جو ان کو جہاز دے دیا اور اس کو لائسنس دے دیا کہ آپ دنیا کا چکر لگا کیا ہو سارا اس سے مایوسی ہوئی اس کے بعد یہ میاں صاحب ہیں میاں صاحب آئے ہیں تو جب جس طریقے سے سٹیٹ نے سرنڈر کر دیا سارا کچھ اب لوگوں کو تو رزلٹ پتا چل چکا ہے میں کہتا ہوں الیکشن پر پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہیں جی بس اب لوگوں نے لوگوں کے خواب میں الیکشن جی جیت گئے ہیں تو اچھا ان کو وزیراعظم بنا دیں کہ جی ہمیں خواب میں آ گیا ہے کہ یہ وزیراعظم ہے تو دے دیں بنا دیں ان کو رزلٹ تو لوگوں نے نکال لی ہے ویسے کل نکل گیا ہے جس طریقے سے سٹیٹ نے سرنڈر کیا اور جوڈیشری نے سرنڈر کیا ہے لوگوں کو پتا چل چکا ہے کہ رزلٹ کیا ہے جو پچھلے ہمارے وزیراعظم بار بار لندن ڈیل لندن ڈیل کی باتیں کرتے تھے وہ مجھے وہ ٹھیک ہوتی نظر آ رہی ہیں ٹھیک بلکہ دو دو چار اگر ڈاٹ ملائیں تو نظر آنا شروع ہوگی کل ایک اور ایک اس کی میں آپ کو اندیعہ بتاتا ہوں پورے پورے پیج کا اشتہار ہر اخبار نے چھاپا ہے بلکہ اس سے بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو لیکن یہ کہ دوسروں کو سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کہنے والے اب خود سیلیکٹ ہو چکے ہیں لیکن دیکھیں گا لیکن اس طرح فخر بھائی اس طرح ملک چلتے نہیں ملک چلتے ہیں سنسیریٹی کے ساتھ محبل ویتنی کے ساتھ اس وقت بھارت کی ترقی کا سی کرٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ موڈی صاحب نے ان کو نیشنللزم کا نیشنللزم کا ٹیکہ لگا ہے وہ ہر چیز میں پرائیڈ اپنی فیل کرتے ہیں دنیا کا سب سے چیپس سپیس پراجیکٹ انہوں نے کیا ہے چیپس اور فیوچر کے اندر میں سب سے بڑی جس طریقے سے وہ سپیس میں اپنی سپرمیسی لے کے جا رہے ہیں فیوچر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب سپیس کا کمرشل ٹرائبلنگ شروع ہوگی سب سے آگے بھارت ہوگا سب سے آگے بھارت تو دیکھیں یہ پھر قومیت آپ کے انہوں نے انڈین انسیٹوٹ اف ٹیکنالوجی جو تھا وہ آخری انڈین انسیٹوٹ اف ٹیکنالوجی کی فاؤنڈیشن نیرو جی لے رکھی آپ اندازہ لگا لیں کہ گیپ کتنا ہے ہمارے اور ہمارے پاس آج بھی اس ٹکر کا ایک بھی سکول نہیں آپ ابھی تک ایک دوسرے کے ساتھ پاکستانی کمنیکیٹ کرتے ہیں تو اردو میں ٹویٹ کرتے ہیں چاہے وزیر ہو وزیراعظم وہ اردو میں ٹویٹ کرتے ہیں اور دوسری بات فخر بھائی زیادہ تر آپ کے سیاستدان جو ہیں مجھے پتا چلا ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کراچی میں بیٹھ بچے تو خود ان کے لیڈر تو ان کی کیا حالت ہوگی جہاد ہے جہاد جہاد یہ سیاست نہیں ہے جہاد ہے جہاد ہے اثر ایک ایک question اور تھا اور وہ اس وقت انڈیا ورسس کینیڈا بڑا ایک clash ہوا اور ایسے لگ رہا تھا کہ شاید انڈیا کی اوپر بڑا pressure آئے گا لیکن جس طریقے سے انہوں نے اس کو لیا اور جس طریقے سے علاقے مطلب جی سیون کا member ہے کینیڈا لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے اندر ہمیں surrender نظر نہیں آیا وہ کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں کہ کب کب ہی تاری ہوئی ہے پریشانی ہے اس قسم کی صرف کوئی چیز نظر نہیں آئی کیا آپ کو لگتا ہے کہ مطلب اتنی مضبوط ڈیپلمیسی ہے اور اتنی مضبوط foreign policy دیکھیں میں ڈاکٹر جے شنکر صاحب کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں ڈاکٹر جے شنکر صاحب یہاں واشنے ڈی سی میں پہلے ڈی سی ایم رہ کے گئے پھر ambassador رہے secretary foreign affair رہے میں سمجھتا ہوں کہ it's a wonderful teamwork among him اور موڈی صاحب ان کی آپس میں جو alignment ہے زبردست اور دوسرا کینیڈا جو ہے انہوں نے خود confession اس چیز کا کر لیا ہے کہ it's not that easy to mess up with the fifth largest economy on the plan yeah انہوں نے اور دوسرا وہ جو کہتے تھے نا ہمارے fifth eye جو ہے five eye جو ہے five eye وہ five eye اور cia اور ادھر ادھر سارے ایک plumber کے پیچھے پڑے رہے ہیں اور ادھر دیکھ لیں وہ ہماس نے کیا کاربائی ڈال لی yes یہ intelligence بالکل اور دوسرا یہ کہ کینیڈا کی جب بات کریں تو وہ کینیڈا نے اپنے یہ جو ایک تو یہ کیا انہوں نے جسٹن ٹروڈو نے دوسرا اس کے بعد دو ہفتے بعد انہوں نے ایک چوراسی سال کا جو یوگو سلاویین بندہ بلا کے اس کو جو وہاں خراجہ تحسین پیش کیا جس کے بعد سپیکر صاحب کو رزائن دینا پڑ گیا تو ان کی credibility وہیں سے ختم ہو گی اور دوسرا جب جسٹن ٹروڈو چاہتے تھے کہ امریکہ اور برطانیہ ان کے ساتھ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیں یا ساتھ کام کریں they refuse to do it because جو سب سے بڑی بات یہ ہے بالخصوص واشنی ڈی سی کے اندر جو بھارتی لابی ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کتنی سٹرونگ ہیں چھوٹا سارز یہ کرنا چاہوں گا جو بائیڈن کے سپیچ رائٹر بھی بھارتی نجات تو جب ان کی ان کا انفلوانس اتنا ہوگا ڈائسپورا کا تو وہ کس طرح جسٹن ٹروڈو کیا کر لے گا ان کے سامنے it is not possible اور وہ سرنڈر کر چکے ہیں almost game is almost over with the canadian matter تھا اور میرے خیال میں جو فلسطین جو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا مجھ سے کسی نے پوچھا اس کا کیا مستقبل ہے تو میں یہ کہتا تھا کہ جب تک اگلا واقعہ نہیں ہوتا اتنا دیر یہ لوگ اس کو ڈسکس کریں گے اگلا واقعہ ہوتا گیا تو یہ ختم ہو جائے گا جب فلسطین کی چیزیں سامنے آئی ہے تو اس کے بعد who cares what is canada doing or not doing it جسٹن ٹروڈو کے پاکستان میں بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں کہ فلسطین کے لئے امداد بے امداد ان دی سنس کہ فورس بیجی جائے اُس دن فورن آپس کی جو سپوکس پرسن ہے زہرہ بلوچ صاحب ان سے کوسشن بھی ہوا کیا پاکستان اپنی فورس کو بیج سکتا ہے آپ کو سر لگتا کہ پاکستان اتنا ریلونٹ ہو سکتا ہے اسرائیل اور مطلب جو فلسطین کے کانٹیکٹ یا میڈل اسٹ میں کس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں حالانکہ ہمیں تو اپنے مسائل سے پرست نہیں ہے فخر بھائی دیکھیں پہلا لفظ میں کہوں گا بگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بلکر صحیح اور اگر فورس اگر آپ ان کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو فلسطین کا کیا ڈراما آپ بنا رکھ کیا دوسرا جو زیادتی انہوں نے کی ہے مولانا فضل رحمان صاحب نے جلسہ کی ہے اور خالد مشیل کو بلا کے جو حماس کا لیڈر ہے وہاں اس سے سپیچ کھا دی اور میں اس نے اور آئی ایم ایف کی قسطیں آپ نے ابھی لینی ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ سوچ سمجھ کیوں نہیں چلتے کہ ہم کہا جا رہے ہیں آپ دوسرا میری خواہش ہے جو آپ کے بچے اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں ایک پندرہ بیس گھوڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں گھوڑوں پہ چڑے ہیں اور جھنڈے رکھاتے جی اور یار ٹی ٹی پی سے پہلے بچو یار تم ادھر فرز دی جانا اور ادھر حقیقت آپ کی جو اگلی قوم تیار کی گئی ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے تیار کی تھی ٹویٹر جن کو کہا جاتا تھا کی بورڈ واری 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 وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر غزوہ جو ہے وہ ٹویٹر پہ ہوگا وہ بھی اردو میں یہ بتایا گیا تھا کہ تم اس طرح کرو سوشل میڈیا پہ جنگ شروع کر دو ورنہ ان کا ڈی ای نی یہ ہے جس میں میں خود شامل میں کون سا فرنچ ہوں ہم نے آج کسی انویڈر کے سامنے رزیس نہیں کیا کسی کو نہیں رزیس کیا ہم ان کے گلوں میں ہاں ڈالتے آئے چاہے وہ بعد میں ہماری بچیاں جہاں سے اٹھا کے لے جا کے اس سختے سے کابل میں منڈیاں لگاتے تھے خواتین کی بلکہ پھر بھی ان کے خلاف پھڑے نہیں پاکستان کی ازادی میں بھی سب سے زیادہ جن کا جانی نقصان تھا سب سے زیادہ شہادتیں سکھوں کی لئے آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں تو یہ جس قوم کو آپ بار بار کوئی نہ کوئی سیاسی بندہ سٹیٹ پہ چڑھ کہتا آؤ جہاد کریں جہاد کریں وہ ان کے ڈی آنے ٹیسٹی کرا لیں ہسٹری پڑھ لیں اپنے خطے کی کہ یہ لڑنے والی قوم نہیں ہے یہ تو پائیٹی والی پائیٹیاں کرتے ہیں چوری کھانے والی مجھے یہ جلسے میں باسٹھ ہزار بندہ ساٹھ ہزار آگیا بریانی فلسطین کو میں خود کہوں گا دو چیزیں یہ ساری جنگ جس نے شروع کی تھی ہماس میں سب سے پہلے تو ان کو بلیم کرتا ہوں دوسرا انہوں نے بلیک میل کیا ہے دو ملین فلسطینیوں کو بس کے نیچے پھینک دیا ہے شروع کر کے ان کے پاس کوئی ایسا پلان نہیں تھا کہ یہ جائیں گے کہا بات تو اس وقت زیادتی کرنے والے ہماس والے ہیں جنہوں نے شروع کیا ہے مظلوم کون ہیں فلسطینی لوگ لیکن اس میں یہ کہ آپ خود پہلے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر لیں خود اپنے آپ کو ٹی ٹی پی سے بچا لیں خود اپنے آپ کو آئیسس آئیسس خوراسان سے بچا لیں پھر فلسطینی بھائیوں کا سوچئے گا میری بھی فیلنگ زون کے ساتھ جب میں بچوں کو مرتے دیکھتا ہوں خواتین کو مرتے دیکھتا ہوں تو میں خود حماس کو بلیم کرتا ہوں جنہوں نے لوگوں کو اس میں جھونک کے اور کوئی ان کے پاس پلان موجود نہیں تھا انہیں پتا تھا اگر ہم کریں گے تو یہ ہی ہو گا